ایرادی مطرو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے جیون میں یہ کمی ہے کسی کو پتنی نہیں ہے کسی کو پتر نہیں ہے کسی کو دھن نہیں ہے کسی کو ایب باب نہیں ہے کسی کو یش کی کمی ہے لیکن کیوں ہے ایسا تو ہر کوئی اس کی پتی دکھ پرویکٹ کرتا ہے یہ نہیں ملا ہوتا ویسے مل جاتا اس کو مل گیا ہے تو ہم کو بھی مل جاتا ہم بھی آنند بھوگ لیتے وہ کتہ سکھی ہے ایسی باتیں من میں چلتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کے من میں یہ سنتوش ہونا چاہیے جس کے پاس جو ہے وہ ادھاتہ کا دیا ہوا ہے اور جو نہیں ہے تو وہ بھی ایشور کا دیا ہوا ہے ایشور نے آپ کو کسی مصیبت سے بچانے کے لئے اس چیز کو نہیں دیا ہے ورنہ بھگوان کو اگر لگتا کہ وہ آپ کے لئے ضروری ہے تو وہ اسے آپ کو ضرور دے دیتے اگر آپ کو نہیں دیا ہے تو مطلب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ خوش رہیے اپنے آپ کو ایشور پہ سمرپیت کیجئے ایشور کے جس سروپ کی اراد نہ کرتے ہیں اس میں سمرپیت کیجئے بھگوان جو ہے ان کے پریم میں میرا بھائی نے کسی چیز کا دکھ نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ بھگوان کا ہی نام لیا بھگوان میں ہی پریتی لگائی ان کو کوئی بھی چیز کا دکھ نہیں تھا نہ وہ اپنے پتی کے ساتھ تھی نہ پتر کے ساتھ تھی ویسے ہی جن کے بیٹا نہیں ہوتا ہے ان کو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا جبکہ اس دکھ کا کوئی کارن نہیں ہے اچھا ہے بیٹا نہیں ہے اسی بہانے چک چک نہیں ہوگی ورنہ کل بہو آئے گی پھر بچے آئیں گے چھوٹے گھر میں شور مچائیں گے آپ کو پوجہ راتنا کا سمیہ نہیں دیں گے پھر کبھی چک چک بھی ہوگی گھر میں بھگوان نے آپ کو سب سے بچا لیا پتنی نہیں ہوئی تو کیا رونے کی بات ہے سادو سرناسیوں کو دیکھو ان کے بھی تو بیوان نہیں ہوتے ہیں موج میں رہتے ہیں منڈلی میں رہتے ہیں آپ ازاد ہو جاؤ بھگوات سنگت کرو گھومو پھرو اتنی سندر دنیا بنی ہے اس کو دیکھو موج کرو تو جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے اگر آپ اسی کو دکھ مان کر بیٹھے رہو گے تو جو آپ کو جیون ملا ہے اس کی سندرتہ کا انبہ کب کرو گے کیونکہ آپ کی درشتی ہمیشہ اس چیز پر جاتی ہے جو پاس میں نہیں ہوتی جیسے دیپ کی عادت ہیں کوئی کسی بھی دات میں اگر کچھ خوٹ آ جائے یا دات میں درد ہو یا دات کچھ ہو گیا ہو اس میں تو مہشہ جیم اسی دات میں جائے گی چاہے ایک سپاڑ ہی فز گئی ہو پر جاتی تو اسی طرف ہے باقی دات اس کو نظر نہیں آتے اسی طرح منوش کی فطرت ہے کہ جہاں کمی ہوتی ہے ادھر ہی نظر بار بار جاتی ہے اور اس سے آپ جیون کا آنند نہیں لے پاتے ہو جبکہ آپ نے جیون لیا ہے جیون کا آنند لینے کے لیے تو آپ کو آنند لینا ہے تو آپ ان سب چیزوں کو پربو کے چرنوں میں چھوڑ دو سوچو کہ جو نہیں دیا ایشور نے وہ ایشور کی مرد جی پربو چاہتے تھے کہ وہ آپ کو اس طرح رکھیں اس لیے انہوں نے ایسا رکھا ہے اگر آپ کے لیے وہ چیز ضروری ہوتی تو وہ آوشی دے دیتے اس سوچ سے آپ کو من میں سکھ اور شانتی آئے گا سنتوش بھی ملے گا اور آپ کا من بھگوت بجت میں لگے گا جیشی راتے راتے ہیں جیشی 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 راتے ہیں موسیقا 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 موسیقی